پانی پانی میں ایک بوتل پہ ہم نے لکھا محبت لف اور ایک میں لکھا ہیٹ نفرت اور جب ہم نے اس کو رکھے تین گھنٹے پانی کو رکھا کوئی عمل کچھ بھی نہیں کیا صرف اس کے اوپر کاغذ چپکا رہا اور جب اس میں محبت اور نفرت کے کاغذ چپکا رہنے کے بعد تین گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو برف بنایا جب انہوں نے اس کو آئیس برف میں تبدیل کیا اور جو کولڈ ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کی پکچر لی مایکروسکوپ سے وہ جو پکچر ہم نے لی تو اس میں یہ بات بہت حیرانگن طریقے سے سامنے آئی کہ جو محبت کی جس میں ہم نے محبت لکھا تو جو اس کے برف کے کرسٹل بنے بہت باریک جو کرسٹل بنتے ہیں برف کے اندر فلیک جیسے ہوتا ہے جو آسمان سے سنو گرتا اس طرح کے اس میں جو فلیک ہوتے ہیں بہت باریک باریک اس کا جو کرسٹل بنا وہ انتہائی خوبصورت کرسٹل بنا اور جس میں ہم نے نفرت لکھا وہ جو ہے انتہائی عجیب سا اور یہ شکل آپ دیکھیں جو یہ بنی ہے یہ شکل اس کی بن گئی اور بہت برے کرسٹل بنے یہی سیم ہم لوگوں نے ابھی میرے اس میں ایک اس کلاس میں ایک بچی آئی تھی اس نے یہ بات سیکھی اور اس نے گھر جا کے چنے پہ کیا انہوں نے کہ اس نے کیا کیا ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ اس نے چنے دو برتنوں میں چنے لیے اس کو پانی میں رکھا آپ بھی گھر میں کرسکتے ہیں اس کو پانی میں رکھا پانی میں رکھنے کے بعد اس نے ایک میں محبت لکھا اور ایک میں نفرت لکھا مطلب ہے I love you I hate you اس نے لکھا اور لکھنے کے بعد within a week جس میں اس نے لکھا I love you وہ اس میں سے پودے نکل آئے بڑے خوبصورت قسم کے چھوٹے چھوٹے اس میں سے کمپلے نکل آئیں اور وہ اس نے دکھایا کہ محبت کا اس لکھنے کا اثر اس پانی نے لیا اور اس چنے تک ٹرانسفر کیا اور جس میں لکھا ہیٹ وہ عجیب سا پھپون لگ گئی اور کالا ہو گیا مطلب رکھے رکھے سامنے تو یہ بھی آپ چاول پہ بھی ہم نے کیا اس کی بھی آپ ابھی دیکھیں گے سکرین پہ تو آپ دیکھئے گا تو وہ ہم نے کیا اور یہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ انسان کے اندر جو پانی ہے یا دنیا میں کہیں دریا میں پانی ہے یا کہیں بھی جو پانی ہے موجود وہ ہمارے سوچ کا ہمارے الفاظ کا ہمارے موسیقی کا اور اس کی ایک اور مثال میں یہاں پہ دے سکتا موسیقی کے ساتھ میں ایڈ کروں کہ آپ ہم نے اپنے قرآن کا بھی دیکھا ہوگی قرآن بھی ایک آواز ہے نا اس کی اس آواز کی اندر ایک وائبریشن ہوتی ہے ہمارے ہزاروں سال سے پچھلے چودہ سال سے آپ نے دیکھا ہوگی جو بزرگ حضرات ہیں مولوی حضرات ہیں وہ ہمیں قرآن پڑھ کے اور پھوک کے دیتے ہیں تو بیسکلی وہ پھوکنے کے عمل کے بجائے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اس پانی کے سامنے تو اس قرآن آپ جو پڑھتے ہیں تو اس کی جو وائبریشن ہوتی ہے وہ وائبریشن جو ہے وہ پانی ریسیف کر رہا ہوتا ہے اور اس قرآن کے ان آیتوں میں جو اثرات ہوتے ہیں وہ پانی میمورائز کر لیتا ہے اور جب آپ وہ پانی کو اپنے اندر لیتے ہیں یا انڈیلتے ہیں تو وہ پانی آپ کی پانی سے جا کے مل جاتا ہے اور آپ اس کی وہ جو کیفیاتیں وہ حاصل کر لیتے ہیں تو میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے سوچوں میں اپنے دفتر میں اپنے روڈ پہ جہاں بھی بھی ہوں اس محبت کے سوچ کو رکھیں اگر آپ نہیں رکھتے تو وہ کرسٹل جو آپ نے ابھی دیکھا تھا اس کی طرح آپ کے اندر کے جو پانی ہے جب اس کو ہم جمائیں گے تو وہ اس طرح کالا ہو جائے گا اور اگر آپ جو ہے اچھی سوچ کو رکھیں گے اپنے محبت کی فیلنگ کو پھیلائیں گے اور اپنے آس پاس اس کیفیات کو رکھیں گے تو آپ کے اندر کا جو پانی ہے آپ کے آس پاس کا جو پانی ہے آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں جن کے اندر پانی ہیں بسکتہ ہم سب پانی سے بنے ہوئے اللہ میرے نے ہمیں جو پیدا کیا کترے سے پیدا کیا یہ بات تو آپ نے قرآن میں پڑھائی ہے تو وہ جو ہے بہترین اس میں آ جائے گا اور آپ کو یہ ہیلپ کرے گا کہ روحانی سفر میں جب ہم آخری اس میں پہنچیں گے تو آپ کو یہ بات ہیلپ کرے گی کہ آپ روحانی سطح پر اللہ سے مل سکیں لیکن اگر آپ اس پانی کو میسج نہیں دیتے صحیح اور میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے دینا ہے ایکزیکلی تو یہ بات میں صرف بتانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح ہوتا ہے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں اور اپنے جسم کو اپنے آس پاس کے لوگوں کو اور ان کے اندر جو پانی ہے اس کو میسج دیں محبت کا لف کا پیس کا تو جو ہے نا اس کا اثر آپ بھی حاصل کریں گے معاشرہ بھی حاصل کرے گا اور سب لوگ امن میں آ جائیں گے